وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِينَ اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا أَبَابِيلٍ تَرُمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيل تَجْعَلَهُمْ كَعَصْتٍ نَأْكُولٍ نَأْكُولُ 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 اَمَّا بَعْضُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اب جو دس صورتیں رہ رہی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاصتہ تو قریش کا اس کی طرح نشارہ ہے حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں جس سال کہ آیا تھا اب رہا یمن سے فوج لے کر اور وہ بیت اللہ کو مرانا چاہتا تھا اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے عیسائی تھا وہ اس نے کلیسہ بنایا تھا وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے حجوم ہوتا ہے ایسے ہی کلیسہ میں آئیں وہاں کوئی آیا نہیں بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی وہی جا کر وہ گرف حاجت کر آیا اندر اس پر جو غصہ اس نے چڑھا ہو جاتا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاو گا وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی موجزانہ طریق پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تحس نحس ہو گئی کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حصر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا اس نے ان کی تمام تنبیروں کو اور جو دعا انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤسد نہیں کر دیا اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ ارتے ہوئے جانوروں کے پرندوں کے جو ان کو رمی کرتے تھے یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی ہے وہ ان کو مارتے تھے یہ معرب ہے فارسی سے وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں کہیں اگر سہرہ میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی پھر اس پر دھوم پڑی اور وہ پک گئے وہ کنکریاں جالاتی ہیں سنگے گل بٹی کی کا بنا ہوا پتھر وہ کنکریاں ہیں جو ماری گئی ہیں پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا وہ کھا لیا کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر اس طرح کا کر دیا اور یہ سنگ ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے بعض لوگوں کا بعض نوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچاس دن بعد اور بعض کا کہنا یہ کہ این اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے گویا کہ آپ کے این ولادت سے جو متصل ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر حکیم